جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب اچھے میں جو آج کوشش کی جا رہی ہے اس کا جو پورا عمل ہے لوگوں کو زبردستی لوٹا بنانا لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ لینا لوگوں سے زبردستی کر کے ووٹ لینا ایک آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو زد و کوب کر کے ووٹ لینا لوگوں پر ظلم ڈھا کے ووٹ لینا لوگوں کی بچے بیویاں بہنے بھائی ان کو پکڑ کے ابڈکٹ کر کے مسنگ پرسن بنا کے ووٹ لینا یہ جو عمل ہے آئینی ترمیم کا یہ کنسنسس بیسٹ نہیں ہے یہ لوگوں کی رضا مندی اس میں شامل نہیں ہے اس پروسس یہ جو عمل اس جسارہ ہو رہا ہے میری نظر میں جناب اچھے میں یہ نا صرف جرم ہے نا صرف یہ آئین کے خلاف ہے نا صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے جو اسلام سکھاتا ہے جو کرسچینٹی سکھاتی ہے جتنے دنیا کے مذائب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی امادگی نہیں لے سکتے تو آج ہو سکتا ہے آپ بل پاس کرا لیں آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کے کرا لیں گے شاید کرا بھی لیں لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو میرے پاس ایک ڈاکیمنٹ ہے سر جناب اچھے میں جو میں آپ کو اس کی کوپی بھی پیش کروں گا اور وہ یہ ڈاکیمنٹ ہے جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل سسٹی تری اے کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جاری ہے حکومت اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور اس پہ میں نے سارے جو ہمارے سینیٹر حضرات ہیں ان کے دستخط بھی لیے یہ سائنی ڈاکیمنٹ ہے تو اگر آج کوئی کوشش کرے گا ان میں سے آ کے ووٹ کرنے کا تو ان کا ووٹ آپ کینڈلی کاؤنٹ نہ کریں یہ ہمارا موٹف ہے جناب چونکہ یہ پروسس جو تھا سارا وہ شروع ہی ایسا ہوا اس کی شروعات ہی اتنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں ہوئیں کہ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پروسس کا اس عمل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے اور ہنریبل لاو منسٹر نے کہا تو ضرور کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی ہم اس میں بیٹھے لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنیں ہم ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے دیکھنے کے لیے وٹنس کرنے کے لیے تاکہ ہم شہادت دے سکیں کہ کیا پروسس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میں لیکن ہم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی ہم نے کوئی اپنا ایک بھی امینڈمنٹ ایک بھی ہم نے کلاوز اس میں نہیں دیا اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا پروسس کا حصہ تو ہم نہیں تھے لیکن فوردر ریکارڈ کچھ باتیں میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں اور جو میں کہنے جا رہا ہوں جنابی چیمن میرے پاس کم از کم ہر سٹیٹمنٹ کے لیے جو جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اس کے لیے تین تین وٹنسز ہیں اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے ڈاکیمنٹس بھی دے دیے گئے ہیں تو میں اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے اس کو کہنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو اپنی ٹرن پہ وہ کہہ سکتے ہیں لیکن پھر میں جو اجازت ہوگی کہ میں وہ وٹنسز بھی پیش کروں اور ڈاکیمنٹس بھی آپ کو پیش کروں جناب فاردر ریکارڈ جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو ایک ڈاکیمنٹ حکومت نے تیار کیا حکومت نے تیار کیا یا کسی اور نے کیا وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہیں لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیمنٹ تھا اس ڈاکیمنٹ میں اسی سے زیادہ ترامیم تھی اور اس کا ایم کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا بہت ہی خطرناک جناب چیئمنٹ اور وہ یہ تھا کہ جو ہم سب کے بنیادی حقوق ہیں ہمارا right to life freedom of expression freedom of movement even due process fair trial یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ side پہ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے اور اگر وہ ہمیں کسی کو اٹھا کے arrest کر لیا جائے اور وہ بہانہ بنا دیا جائے جو اس شک میں تھا شک کا reference بھی دے دیتا ہوں article 8 میں جو ترمیم کی جا رہی تھی اس بہانے سے اگر کسی اٹھا بھی لیا جائے تو یہ بھی تھا کہ آپ کسی عدالت کے پاس بھی نہیں جا سکتے ہیں سو یہ ایک اس کی شک تھی بڑی گھمبیر قسم کی جس کو ملانا فضل الرمان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھتے ساتھی کہ ایک کالا ناغ ہے اسی طرح article 199 جو ہم سب کو پتا ہے کہ article 199 کیا ہے article 199 یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی official کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں جا کے ریلیف لے سکتے ہیں اپنی استعداء پیش کر سکتے ہیں اور ہم جو ریکویسٹ کریں وہ مل سکتی ہے وہ بھی جو پاور تھی ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کی جا رہی تھی کئی معاملوں میں اسی طرح ایک عائنی عدالت بنائی جا رہی تھی اور اس عائنی عدالت میں کیا تھا اس عائنی عدالت میں یہ تھا کہ آپ اپنی من پسند عدالت بنائیں گے اپنے من پسند ججز اس میں رکھیں گے اور وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کرا لیں گے اور بہت سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے مخالفین کے خلاف ہیں بالخصوص پی ٹی آئی کے خلاف ہیں جس جماعت کو میں بلونگ کرتا ہوں عمران خان بانی جیرمن پی ٹی آئی کے خلاف ہیں وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کیسز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے یہ اس قسم کی گھمبیر اور خطرناک شکیں کی شک تھیں اس ایٹی پلاس آہ کلاوزز میں جو پہلے آیا ڈاکیمنٹ تو جب ہم نے یہ دیکھا ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت صرف اخباروں میں پتا چل رہا تھا لیکن آپ نے جو پارلمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا آہ ابھی آپ کے سامنے دوہ منصر صاحب نے اس پارلمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی ساتھ کال ہوا ہوا تھا سینٹ کا بھی اور نیشنل اسیمبلی کا بھی اور خبر یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو لے کے آیا جائے گا اور یہ بل پاس کر دیا جائے گا وہ تو ہم شکر گزار ہیں اس وقت مولانا صاحب کے اور جی یو آئے کے کہ وہ انہوں نے جب یہ دیکھا اور سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ والا جو ڈرافٹ ہے یہ تو ہمیں قطن منظور نہیں کیونکہ یہ آئین کی امنمنٹ نہیں یہ آئین میں ترمیم نہیں یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے یہ قوم کو ایسا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کہ کبھی درست نہیں ہوگا اس لیے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے جب یہ کہا گیا ہمیں بتایا گیا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایک اور پارٹی ہے جو کھڑی ہوئی ہے انصاف کے لیے قوم کے لیے جمہوریت کے لیے جو قانون کی بالا دستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کوئی اخباروں میں سارا آتا رہا سب کو پتا ہے کیا ہوا پارلمنٹری کمیٹی تو ایک ربر سٹیم کمیٹی تھی اس نے ایک ڈاکیمنٹ پاس کر دیا لیکن پرسوں ہمیں ملانا صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا وہ انہوں نے ایک ڈاکیمنٹ اور پیش کیا ہمیں اور ڈاکیمنٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا ڈاکیمنٹ ہے جس پہ کچھ اگریمنٹ ہو رہی ہے مختلف جماعتوں میں آپ اس کو دیکھیں ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے مگر جناب چیئرمن ایک اور پروسس کی بات کر رہے ہیں عمل کی بات کر رہے ہیں ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیئرمن ہے عمران خان ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کا جو تھا جو چل رہا تھا پروسس وہ سارا بند کر دیا گیا ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے تو آپ خود ہی بتائیے جناب چیئرمن کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کومنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہونے جاری ہے جس کا ڈاکیمنٹ ہمیں ملا ہے ہم کس صورت میں کس سیچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں مولانا صاحب نے فسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً پینتیس منٹ کا وقت دیا گیا اس پینتیس منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتا چلا کہ پندرہ دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی ان کو ایک دس بائے بارہ فٹ کے کمرے میں بند کر کے نہ ان کے پاس ٹیلی ویجن تھی نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا نہ کوئی اخبار تھی نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا اور صرف ڈیٹھ گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں اور یہ جو کانسٹیوشنل امینڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کے شکیں کیا ہیں اس کی ڈسکشن کیا ہے تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے آپ کو کس نے اجازت دی اور یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈڈ ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں بالکل اگزیکلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا جے یو آئے نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شکیں جو ہیں جو میں نے کچھ تھی کا ذکر کیا آرٹیکل ایٹ کی امینڈمنٹ آرٹیکل ون نائنٹی نائن کی امینڈمنٹ کانسٹیٹوشنل کوٹ وہ نکال لیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے ڈسکشن ہونی چاہیے لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور پانچ منٹ میں میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں میرے اور بھی ساتھی ہیں آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں جلدی کیا ہے پچیس کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید پچیس تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے بار بار بات کرتے ہیں پچیس 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 تو انہوں نے پوچھا پچیس کیا ہے پچیس آپ کو بھی پتا ہے ہم کو بھی پتا ہے کہ پچیس کو جو اگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ پچیس سے پہلے ہے اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے لیکن پچیس امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا مجھے چاہیے مشاورت ہم نے جب آکے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجئے دیجئے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسس کا حصہ